دے پاکستان ڈیلی کے ساتھ کمرزمن بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اس وقت ہم پنجاب اسمبلی میں موجود ہیں اور اس وقت ارکان اسمبلی جو ہیں وہ آج کے اجلاس میں شروعات کے لیے آ چکے ہیں تو ہمارا سردار رمیش روڑا صاحب بھی موجود ہے مسلم لیگنون سے آپ کا تعلق ہے سردار صاحب مہنگائی تو ایک اشیو تھی تھی لیکن اب بیجلی کی لوڈ شیوڈنگ اس طوریت کے مسائل بھی جو انہوں وہ پیدر پی آتے جا رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ مانگے تاگی کی حکومت ہے یہی عمران خان یہی ان کے ساتھ جو ہواری آج آپ کو کھڑے نظر آتے ہیں یہ کنٹینر پر کھڑے ہو کے اس وقت کی حکومت کو کرٹیسائز کرتے تھے جب ڈالر کا ریٹ بڑھتا ہے جب پیٹرل مہنگا ہوتا ہے جب گیس کی شیڈنگ ہوتی ہے جب مہنگائی ہوتی ہے تو یہ پیسہ کہتے تھے یہ وزیر آزم کی جیب میں جا رہا ہے آج عمران خان سے قوم پوچھ رہی ہے خان صاحب آج پیسہ کس کی جیب میں جا رہا ہے آج ایٹی ای میشینز آپ کی ریفٹ رائٹ ہیں آپ کے آگے پیچھے ہیں آج خان صاحب یہ بتائیے کہ آج صبح آپ نے گی کی قیمت 38 روپے پر کیجی بڑھائی آپ مجھے بتائیے آپ ایک صحافی ہیں اور آپ ایک پیشہ ورانہ آپ کی صلاحیت ہے آپ ایک غریب گرانے سے ہیں کیا آپ کا آج کل جب کوئی ترخواہ ملتی ہے آپ کا اگزارہ ہوتا ہے آپ کا جواب ہے نہیں میں اپنے ڈرائیور سے راستے میں پوچھا تھا وہ بچارہ رو رہا تھا میں خود سمجھتا ہوں کہ آج اس وقت جو میڈل کلاس ہے وہ ختم ہو گیا آج آپ سے آپ کی میڈل کلاس بچارے بلکل روڈ پہ آگئے ہیں بکاوز وہ تو کس سے مانگ بھی نہیں سکتا تو اسے عمران خان صاحب کو چاہیے کہ یہ جو ایک بڑے بلند و باغ دعوے کر کے آئے تھے میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ جو ان کی ایم پی ایمینس بیٹھو ہیں اسمبلی کے اندر یہ کس طرح جا کے اپنی عوام کا سامنا کرتے ہیں اپنی حلقوں میں جا کے کیا بتاتے ہیں کیونکہ ہر دوسرا بندہ ایک ہی سوال ہے مہنگائی 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 اور اوپر سے لوڈ شیڈنگ ہے بجلی کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ بجلی آتی نہیں اگر آتی ہے تو ایک سو بیس ووٹ سے اوپر بجلی نہیں آتی کس طرح آپ یہ بہشت کے پہر پہیاں چلیں گے اور کس طرح آپ اتنے بلند و باغ دعوے کرتے ہیں کہ ہم پچپن سو چھپن سو جو بلین ہے وہ ہم اپنا ٹیکس ڈیونیو کٹھا کر لیں گے اور حکومت کا ہم جی ڈی بھی بڑھا دیں گے اب بھائی میرے یہ خبروں کی حد تک دعووں کی حد تک تو بہت اچھا ہے جو پچھلے تین سال میں اپنے گل کھلائے ہیں جو پہلے اپنے سو دن میں گل کھلائے پھر آپ نے کہا چھے مہنے دو پھر گل کھلائے پھر سال مانگا پھر گل کھلائے تین سال ہوگا گل کھلائے مہنگائی کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات نہیں اور آپ دیکھیں آگے آگے ہوتا ہے جب ہم یہ بات بجٹ سے پہلے کہتے تھے کہ بجٹ آنے دے یہ بجٹ آئی ایم اپ کا بجٹ ہے آج مجھے حیران گیوری ترین صاحب جو ان کے مشیر ہیں یا وزیر ہیں مجھے نہیں پتا وہ چوتھا پانچوہ ان کا فائننس دیکھے آگئے ہیں منیسٹر وہ بڑے دعوے کر دے بجٹ سے پہلے بجٹ سپیس میں انہوں نے کہا جی کہ ہم آئیں گے ہم سستے قرضے دیں گے ہم لوگوں کی معاہشت کو بہتر کریں گے اگری کلچر میں ریولویشن لے کریں گے بھائی یہ وہ باتیں ہیں جو آپ نے پہلے دن کرنی چاہیے تھی اب وہ ٹائم آگے کہ اب آپ کی جانے کا وقت آگا اور مہنگائی ان سے کنٹرول نہیں ہو رہی کسا مقتصر یہ کہ جانے کا ٹائم آگا ہے لیکن مہنگائی جو ہے وہ ابھی تک ان سے کنٹرول نہیں ہو